موسیقی داستانِ حسنِ یار صبح ہونے تک اسی انداز کی باتیں کرو آئیے ظلفِ پریشان کا تذکرہ ہو داستانِ حسنِ یار بیان کی جائے یہ کی ہی شائرہ ہے ایک لوٹی شائرہ امروحہ جو علم و عدب اور تہذیب کی سرزمین ہے وہاں کی کچھ نہ کچھ تو خوشبو ضرور اس کے بالوں میں ہوگی میں محترمہ نکحت امروحوی سے گزارش کر رہا ہوں کہ برا نہ مانو تو میں تم سے ایک بات کہوں برا نہ مانو تو میں تم سے ایک بات کہوں مجھے تمہاری ضرورت ہے زندگی کے لیے اپنی زندگی کے لیے نہیں مشاعرے کی زندگی کے لیے مائیک پر نکحت امروحوی صاحب کے دیارے پہلی بار حاضر ہوئے ہیں صدرِ محترم ابو آسی مازمی صاحب تشریف فرما ہے ان کی بھی اجازت چاہتی ہوں عابروع غزل محترم علی جناب پرہا دندوری صاحب ناظرِ مشاعر انور جلال پوری صاحب آمی صدیقی صاحب کور جاوی صاحب منظر بھوپالی صاحب اور دیگر شعرہ اکرام کی بھی اجازت چاہتی ہیں چار مسئلے پڑھتے ہیں آپ سبھی کی خصوصی توجہ چاہتی ہوں بہت چھوٹی سی شعرہ ہوں کہیں کوئی غستاقی ہو جائے تو آپ سبھی سے مازرک کی رہا ساتھیں لطا حیاء صاحب باتشیف لے آئی سنیے گا ایک معمولی سے مزدور کی بیٹی ہوں میں مجھ کو بگڑے ہوئے حالہ سے ڈر لگتا ہے لوگ سسرال میں بہوں کو جلا دیتے ہیں بس یہی سوچ کے بارا سے ڈر لگتا ہے بہت اچھے بہت اچھے شکریہ حضرات ایک مطلع دو تین شعر اور حاضر کرنا چاہتی ہوں بطور خاص حرف سادہ جسے سمجھا وہ پہلی نکلی حرف سادہ جسے سمجھا وہ پہلی نکلی حرف سادہ جسے سمجھا وہ پہلی نکلی میری دشمن میرے بچپن کی سہیلی نکلی میری دشمن میرے بچپن کی سہیلی نکلی اور یہ شیبی بطور خاص آپ کی خدمت میں حاضر کرتی ہوں سماد کیجئے گا کہ مسلا کون ستھا کون سی مجبوری تھی بہو 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 اور یہ شیبہ بہو کہ بچھڑے لوگوں کو اچانک میری عاد آنے لگی بچھڑے لوگوں کو اچانک میری عاد آنے لگی بچھڑے لوگوں کو اچانک میری عاد آنے لگی جب میرے نام بزرگوں کی حویلی نکلی بہت بہت شکریہ آپ کی اجازت ہو تو ایک مطلع دو دن شیر اور آپ کی حضرت گری چاہتے ہو مجھ سے وفا تو وفا کرو گری چاہتے ہو مجھ سے وفا تو وفا کرو گری چاہتے ہو مجھ سے وفا تو وفا کرو گری چاہتے ہو مجھ سے وفا تو وفا کرو مل کر بچھڑ نہ جاؤں کہیں یہ دعا کرو مل کر بچھڑ نہ جاؤں کہیں یہ دعا کرو اور ایک چھوٹی سی شہرہ مجھے نہیں پتا کہ اللہ تعالی نے یہ شیر مجھ سے کیسے کہلوایا سمات فرمائیے گا یہ شیر بطور خاص کہ ہو جائے گی ہر ایک دعا خود با خود قبول ہو جائے گی ہر ایک دعا خود با خود قبول تم آخری پہ میں تحجد پڑھا کرو تم آخری پہ میں تحجد پڑھا کرو اور اہلِ ممبئی کی نظر یہ شیر کرتی ہو سنیے گا کہ چھوکے نہ جا سکے گا کوئی حادثہ تمہیں کیا تحجنے چھوکے نہ جا سکے گا کوئی حادثہ تمہیں چھوکے نہ جا سکے گا کوئی حادثہ تمہیں گھر سے چلو تو جان کا صدقہ دیا کرو شکریہ آخری شیر حاضر کرتی ہوں اس کے بعد جا کر گھر سے چلو تو جان کا صدقہ دیا کرو اور بس یہ نہیں کہ تم کو ہی عزت نصیب ہو بہت بس یہ نہیں کہ تم کو ہی عزت نصیب ہو بس یہ نہیں کہ تم کو ہی عزت نصیب ہو تم بھی خیال تھوڑا کسی کا کیا کرو بہت اچھے ارے بھئی نکاز صاحبہ اور کچھ سنائیے بہت اچھے شکریہ حضرات اور کچھ سنائیے دیکھیں آپ بہت اچھی اچھی باتیں بتا رہی ہیں خدا کرے لوگ اس پر عمل بھی کر رہے ہیں اور کچھ اور سنائیے جی میں گیت حاضر کرتی ہوں جی بہت اور خواست سمات کیجئے گا ان کا گیت بہت اچھا ہے مگر میں ایک بہت چھوٹی سی شاعرہ ہوں میں نے اسی کی پیروڈی تیار کی ہے جو آپ کی عدالت میں پیش کرنا چاہتی ہوں سنیے میں تجھ کو سکھاؤں پیار آرے رے بابا نا بابا میں تجھ کو سکھاؤں پیار آرے رے بابا نا بابا میں تجھ کو سکھاؤں پیار آرے رے بابا نا بابا کوشش ہے میری بیکار میں ایک کلی پیاری سی میں گلشن کی ہری آلی تو ایک ہرجائی بھورا پھرتا ہے ڈالی ڈالی تیری رگ رگ میں ای آری میں لڑکی بھولی بھالی میرا لہجہ خوشبو جیسا تیری بات بات میں گالی میں ساحل تو مجدار آرے رے بابا نا بابا میں تجھ کو سکھاؤں پیار آرے رے بابا نا بابا اور یہ بندی بطوری خاص کہ تیری ہر نائنصافی رہتی ہے میری نظر میں ماتھے پشکن ہوں تیرے تو دید ہو میرے سر میں بدلے ہیں کتنے ساتھی تو نے اس ایک سفر میں تو گھومے دنیا بھر میں میں قید رہوں تیرے گھر میں دو ہو رہے تیرا کردار آرے رے بابا نا بابا میں تجھ کو سکھاؤں پیار آرے رے بابا نا بابا شکریہ آزاد آخری بند آپ تک پہنچاتی ہوں اس سے پہلے چاہتی ہوں کہ ہمارے ناظرین مشاہر رکھ لیں آپ ایک بار زوردار تعلیاں آپ بجھا دیں شکریہ بند سماد کیجئے گا کیا ساتھ ہے تیرا میرا تو شام ہے میں ہوں سویرا کیا ساتھ ہے تیرا میرا تو شام ہے میں ہوں سویرا میں گھر پہ رستہ دیکھوں تیرا بستی بستی ڈیرا تو ایک فیرائی پنچھی ہر شاک پہ تیرا بسیرا اور مجھ پر یہ پابندی میں نام جپوں بس تیرا تو چاہے بیوی اچھار آرے رے بابا نا بابا واہ 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 واہ